اسلام علیکم جی کیا آلے سب دوست ٹھیک ہوں گے خریت چونگلہ کے زمان میں ہوں گے تو ویڈیو یہ دیکھیں جانا جو پٹواری عزرات ہیں نا جو کہ عشق نون میں پڑے ہوئے ہیں وہ یہ ویڈیو میری گھوڑ سے دیکھئے گا رات کو یہ تنسیم حیدر جو کہ پی ٹی آئی کا یہ کارکن ہے لندن میں وہ اس نے یہ پریس کانفرنس کیا ہے یہ انکشاف کیا ہے کہ لندن میں میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف صاحب گونجلو ان کی موجودگی میں جس میں بہت اہم ہی باتوں پر ڈسکس کیا گیا ہے ویڈیو میں آپ کو دیکھاتا ہوں آپ نے ویڈیو بھی دیکھنی ہے انڈ پہ ضرور اور اسے پر میری باتیں بھی سنیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ لندن میں وہ تمام میٹنگز میں موجود تھا نواز شریف صاحب اور چند کچھ اور شخصیات نے ملکل پلاننگ کی اچھر شریف شہید انہیں قتل کرنے کی اور عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی پلاننگ کی اس پلاننگ میں یہ موجود تھا باکولوس کے نواز شریف صاحب نے اسے کہا کہ آپ شوٹرز ہمیں مہیا کریں جس پر انہوں نے انکار کیا کہ میں شوٹرز نہیں دے سکتا اور انکار کرنے پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے شوٹرز کا ارینج کر لیا ہے ہمارے پاس شوٹرز ہیں اور یہ پروگرام بنائے گا کہ وزیر آباد میں جو ہے خان صاحب پر حملہ کیا جائے گا اور آرمی چیف کی تقرری سے پہلے پہلے جو ہے اور عمران خان کو بھی قتل کیا جائے گا اپنے راستے سے ہٹایا جائے گا یہ اس میٹنگ میں تیہ پایا باقاعدہ میں آپ کو اس کا بیان بھی سناتا ہوں ویڈیو بھی دکھاتا ہوں آپ نے وہ بھی گوھر سے دیکھنی تو اب کیا ہوا کہ عرشت شریف شہید کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد باری آگئی عمران خان صاحب کی ان پر وزیر آباد میں حملہ کر دیا گیا ساتھ میں یہ بھی اس نے انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مریم جو ہے اسے ابھی لندن آ لینے دیں اس کے بعد اس پلان پر عمل کیا جائے گا تو ادھر کیا ہوا میڈم کو پاسپورٹ مل گیا انہیں سرجری کے بہانے وہ لندن چلے گئے جو کہ دو ہفتوں کے لیے سرجری کروانے گئی تھی اور آج انہیں ڈیڑھ ماہ سے بھی زیادہ دن ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی تک سرجری میں ہی مصروف ہیں تو اس سے بھی بہت سی باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جب مریم آئے گی اس کے بعد عمل کی جائے گا مریم جو ہے وہ باہر چلی گئی آرمی چیف کی تکرری کا ایشو شروع ہو گیا تو وزیرہ بان میں خانسہ پر بھی حملہ ہو گیا خدا نہ خواستہ اگر انہیں سیدھی گولی لگ جاتی تو وہ شہید ہو جاتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور باطل جو ہے وہ میٹ جاتا ہے تو جیت حق کی ہوئی اللہ نے انہیں بچا لیا انہیں گولیاں جوہاں وہ پاؤں پر لگی جس سے وہ بچ گئے تو اب ان کی کترتن ہی اللہ ہی کی طرف سے ان کا میٹ جانا تیہ ہو چکا ہے اور ان کی تباہی لکھی جا چکی ہے کہ دن بہ دن ان کے مخالف ہی کوئی نہ کچھ ثبوت نکلتا آ رہا ہے اب کیا ہے شہباز شریف بھی باہر ہیں سواری باہر گئے ہوئے تھے بھی آگئے ہیں غالبا لیکن نظر نہیں آئے انہیں تو ضرور پریس کانشنس میں آتے نواز شریف اتھر رہے ہیں مریم اتھر رہے ہیں رانہ صاحب بھی اتھر رہے ہیں آہستہ آہستہ صاحب بھی بھاگ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ اب ہماری موت آ چکی ہے باطل انشاءاللہ بہت جلد میٹ جائے گا تو یہ ان کی حقیقت ہے اب بھی اگر کوئی کہے کہ نواز شریف یا نون لیک بڑی شریف پارٹی ہے تو مجھے افسوس ہے اس کی سوچ پر اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ اسی ہدایت دے تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں آپ کو ثبوت ہو جائے گا اللہ حافظ تصنیم ادرشاہ پاکستان مسلم لیگ نون کا میں پانچ سال سے ترجمان ہوں اور بیس سال سے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان سے میں ان کی جو خدمات کر رہا ہوں اور ہوا یہ ہے کہ جو انکشافات ہیں لندن پلائن کے ان میں میں ادھر بیٹھا تھا مجھے بلایا گیا اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ ہوا کہ اور عمران حان کا قتل کرنا ہے میٹنگ کب ہوئی کس کے ساتھ ہوئی میٹنگ ہوئی میاں محمد عاشر صاحب کے ساتھ اور کب ہوئی ایک پہلے آٹھ جوائی کو ہوئی اس کے بعد اپنا 20 سبتمبر کو ہوئی اس کے بعد 29 اکتوبر کو میٹنگ اوز میں کون کون شامل تھا میٹنگ میں بتا سکتے ہیں وہ میں آمین شلعباد میں آپ کو ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا